بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome Back Floor Terminology کے سلسلے کا ہمارا 4th lecture جس میں ہم ڈسکس کریں گے Calix Outermost World ہوتا ہے یہ Floral Leaves کا اور ان Floral Leaves کو ہم Usually کہتے ہیں Sepples ہیں یہ تو Sepples کے World کو Collectively ہم نے کہنا ہے Calix تو Calix جو ہیں Calix یا Sepples جو ہیں وہ Usually Green in color ہوں تو ایسی condition کہلاتی ہے Sepploid But اگر Sepples جو ہیں وہ کسی اور color کی ہو جائیں جیسے یہاں یہ Red color کی ہیں تو یہ condition کہلاتی ہے Petaloid Colored ہو جائیں Petal like ہو جائیں تو ایسی Sepples کو ہم نے کہنا ہے Petaloid Sepple ہیں یہ اپنی grouping کے لحاظ سے یا arrangement کے لحاظ سے Sepples جو ہیں یا flowers جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں Condition ہو سکتی ہے Gamma Sepples اور Poly Sepples Poly Sepples ایسی condition جب Sepples جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الہدہ الہدہ ہوں اور individual Sepples جیسے یہ ہر ایک ہمیں separate نظر آ رہی ہے ہمیں ایک کو فلار میں سے کھینچیں تو ایک ہی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئے separate ہو کے جیسے اس فلار میں یہ example کہلاتی ہے Poly Sepples جبکہ اس کے مقابلے میں Gamma Sepples ایسی condition ہوتی ہے جس میں Sepples جو ہیں وہ usually united ہوتی ہیں وہ ایک گروپ میں بھی united ہو سکتی ہیں ایک سے زیادہ گروپ میں بھی united ہو سکتی ہیں جیسے فیملی سولینیسی کے ممبر میں Sepples جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ attached ہوتی ہیں یا group together ہوتی ہیں اب کتنی دیر فلار پر موجود رہتی ہیں Sepples اس بنا پر بھی ان کی تین types ہو سکتی ہیں کس سیپلز جو ہیں دے میں بھی دا کارڈوکس کارڈوکس سیپلز کی ایسی condition یا اس وقت ہم نے اسے کہنا ہے جب پھول بنتے ہی سیپلز ہیں وہ fall off ہو جائیں اور deciduous ایسی سیپلز کو ہم کہتے ہیں جب پھول جب mature ہو جائیں تب سیپلز میں وہ اگر گر جائیں ایسی condition کہلاتی ہے deciduous اور تھرڈ وان ہے persistent persistent ایسی condition جس میں یہ attached رہتی ہیں فروٹ پر after the ripening of the ovary جیسے solenacy family کے members میں یویولی یہ present ہیں ٹومیٹو میں ہمیں جیسے نظر آ رہی ہیں کہ سیپلز جو ہیں وہ فروٹ بننے کے بعد بھی present ہیں تو یہ کہلاتی ہیں persistent تو duration کے لحاظ سے persistent deciduous اور کارڈوکس ہو سکتی ہیں یہ next one ہے estivation estivation ہے ایسی condition جس میں سیپلز یا پیٹلز جو ہیں وہ floral bud میں کس طرح سے arrange ہیں کہ وہ dispose off ہیں floral bud میں کس طرح سے ایک دوسرے کو کیسے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں یا کس طرح رہے ہیں تو وہ condition کہلاتی estivation تو estivation جو ہے یہ مختلف طرح ہو سکتی it may be the well weight estivation well weight estivation ایسی condition ہے جب سیپلز یا پیٹلز جو ہیں کچھ بھی وہ اپنے ایڈز پر میٹ کریں یہ تیاغرام جیسے well ویٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ ساری سیپلز یا پیٹلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے صرف ملتی ہیں اپنے ایڈز سے کوئی دوسری کو نہ overlap کر رہی ہے نہ کسی کے اوپر نہ کسی کے نیچے ایسی condition کہلاتی ہے well weight دوسری condition جو estivation کی ہو سکتی ہے that وہ ایک سائٹ سے خود overlap ہوئی ہوتی ہیں اور دوسری سائٹ سے وہ اگلی سیپل یا پیٹل کو overlap کرتی ہیں جیسے یہ ہوا لی اگر ہم consider کریں floral leaf تو اس طرف سے تو یہ overlapping ہے لیکن خود پچھلی سائٹ سے کیا تھی overlapping تو ہر ایک ایک سائٹ سے overlapping اور اور دوسری سائٹ سے overlapping ہو تو یہ condition کہلاتی ہے contorted اور twisted third one imbricate imbricate ایسی condition ہے جس میں overlap کرتی ہے ایک سیپل یا petals دوسری کو اور ان میں سے پانچ اگر سیپل یا petals present ہیں کسی flower میں تو تین سیپل جو ہیں وہ تو ایک دوسری کو اس طرح سی overlap کرتی ہیں کہ ایک سائٹ سے overlap ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسری سائٹ سے overlap کرتی ہیں کسی اور کو کم ایک ایسی ہوتی ہے جو دونوں سائٹ وں سے overlap ہو رہی ہے اور یہ ایسی ہے جو دونوں سائٹ وں سے overlap کر رہی ہیں باقی ایسی ہیں جو ایک سائٹ سے overlap کر رہی ہیں اور دوسری سائٹ سے overlap ہو رہی ہیں اور fourth one کون کنشیل یہ ایسی condition ہوتی ہے جس میں five سیپل یا پیٹل اگر ہیں ان میں سے دو جو ہیں وہ دونوں سائٹ وں سے overlap ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ تیسری پانچ وی ایسی ہوتی ہے جو ایک سائٹ سے overlap ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری سائٹ سے overlap کر رہی ہوتی ہے جیسے یہ condition جو ہے وہ کہلاتی ہے کون کنشیل جس میں یہ ایک overlapping یا exterior one ہے یہ اور overlapping یا exterior one ہے اور اس میں سے جب ہم اس کو اور اس سیپل یا پیٹل کو دیکھتے ہیں تو یہ دونوں سائٹ وں کو جنہیں wings کہتے ہیں اور یہ جو wings ہیں یہ پھر دو اور پیٹل کو ایک دوسرے گھرے میں لیا ہوئے ہوتی ہے جنہیں ہم کیل کہتے ہیں پیپلی انیسی فیملی جو مطر وغیرہ ان میں ایسی condition ہوتی ہے فولڈ اور اور سمالر پیٹل تو کس طرح سے فلورل بڈ کی اسٹیویشن ہم نے یہاں ڈسکس کی فلورل فورمیولا میں کلکس کو ریپریزنٹ کرتے ہم کے سے اور ساتھ میں نمبر آف سیپل لکھ لیتے ہیں سے فور ہیں یا فائیو ہیں جتنے بھی ہیں اور اگر یہ ہوں فری تو کچھ نہیں کرتے اگر یہ فیوز ہوں تو ان کے گرت ڈال دیتے ہیں پرینثیس یا بریکٹ ایسے تو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کرولا اور اس کی ویریس ٹائپس یا پیٹلز اور ان کی ویریس ارینجمنٹ اور گروپنگ اور شیپس